امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیرید سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ پیار و محبت ولی صحت و سلامتی ولی اور پاکی لائف و زندگی اتا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین بہت سارے دوست احباب پریشانیوں کے حوالے سے ڈپریشن کے حوالے سے رزق کے حوالے سے مختلف بیماریوں کے حوالے سے لگتے رہتے ہیں ہماری بہنیں میسج کرتی رہتے ہیں بھائی میسج کرتے رہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو شتید قسم کا شگر ہے بلڈ پریشر ہے مختلف بیماریوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں تو آج میں آپ اور آپ کے پیاروں کی تمام بیماریوں کے لیے ہر مشکل اور پریشانی کے لیے ایک مجرب اور آزبودہ عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں جو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ارشاد فرمایا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ارش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ٹھیک ہے اور علماء نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے چار اصاف لکھیں کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ قصد کے ساتھ پڑھتا ہے نا اللہ رب العزد اس کی ہر بیماری کو ہر تکلیف کو ہر پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں نمبر ایک کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ارش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے نمبر دو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ ننانویں بیماریوں کا علاج اور دعا ہے اور سب سے جو ادنے بیماری ہے نا وہ ہم اور غم ہے چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو آپ کو بلڈ پریشر ہے شوگر ہے کوئی بھی بیماری ہے نا کس طرد کے ساتھ بس لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی غزا بنانے مس تیسے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کا فائدہ اور سمرہ اور نتیجہ اور برکت کہ جو شخص قصد کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑتا ہے اللہ رب العزت عرش پر فرشتوں سے عرض کرتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے ساتھ سلو کر لی اور میرے بندے نے سرکشی چھوڑ دی ٹھیک ہے اور چوتھے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک پیغام اور ایک وسیعت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب ملکات ہوئی جیسے حدیثی کتابوں میں یہ تفصیلی واقعہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میری طرف سے یہ پیغام دیجئے یہ ان کے لیے وسیعت ہے اور پیغام ہے کہ قصد کے ساتھ ذکر کیا کریں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایسے ہی ولا حول ولا قوت الا باللہ حلالی العظیم کہ یہ جنت کے جو باغ ہے نا ان کے جو درہت ہے نا اور باغیچ ہے نا ان کو بڑھانے والا یہ عمل ہے ایسے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جنت جو ہے نا یہ چٹیل میدام ہے اس کے جو درہت ہے نا وہ یہ ہیں ٹھیک ہے ہر مشکل کے لیے نا حضرت معاف بن مالک اشجہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا ان پر نا دو بڑے غم تھے آپ سوچیں وہ کتنے بڑے غم تھے کہ صحابی رسول پیارے آقا کے پاس گئے ایک رزق کی تنگی ہے ماری خلق احلات بہت تنگی ہے نمبر دو ان کے بیٹا جو تھا نا وہ مشرقین کی قید میں تھا پیارے آقا نے فرمایا قصد کے ساتھ جو ہے نا لا حول ولا قور الا بلا پڑھو ابھی کچھ دن انہوں نے پڑھا تھا ٹھیک ہے بیٹا بھی آگیا اے غم دور ہو گیا اور ساتھ آتے ہوئے دیکھا کہ مشرقین غافل ہیں باگتے ہوئے ان کی چرہ گاہ سے پہت زیادہ اونٹ ایک لمبی کتار اونٹھوں کو بھی لے گیا آگیا یعنی اس لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے حضرت عف بن مالک اشجاہی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں غم دونوں پریشانیاں رزق کی تنگی اور بیٹے کا غم دونوں دور ہو گئے تو قصد کے ساتھ بہت تطریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یا ایک تصویح پڑیجئے صبح یا شام ایک وقت مقرر کریں کم از کم نہ پانچ چھ تصویحات لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا کریں آپ کا ہر غم اور ہر ہم دور ہوگا چاہے دنیاوی ہے یا اخراوی ہے چاہے مال کا ہے یا رزق کا ہے اولاد کا ہے یا کروبار کا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق ادا فرمائے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے